اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے حسیب شفکت اور آپ دیکھ رہے ہیں حسی ٹی وی دوستو ہماری زمین پر تقریباً 8.7 ملین جانوروں کی سپیشیز مجود ہیں جن میں سے زیادہ تر کو ڈسکور کرنا بھی باقی ہے اور اس چھوٹے سے کام کو کرنے کے لیے بھی ابھی ہمیں ہزاروں سال کا وقت مزید لگے گا ہر ایک جانور اپنے باڈی سٹرکچر اور خصوصیات کے لحاظ سے دوسرے جانوروں سے اور انسانوں سے بلکل الگ ہیں لیکن اس جسامت کے اندر ایک چیز ہمیشہ کومن ہوتی ہے اور وہ ہے ان کی آنکھیں جو دکھنے میں تو انسانوں اور باقی جانوروں سے ملتی جلتی ہیں مگر خصوصیات کے لحاظ سے ان کی بناوات اور کام کرنے کا انداز بلکل الگ الگ ہیں وہ ہماری سیم دنیا کو ایک بلکل الگ انداز سے دیکھتے ہیں اور ایسا انہیں اپنے محول کے اندر زندہ رہنے یا سروائیو کرنے کے اندر مدد کرتا ہے مثال کے طور پر بہت سارے لوگوں کو لگتا ہوگا کہ ہارس یعنی کہ گوڑے بھی انسانوں کی طرح بلکل سامنے کی طرف دیکھ سکتے ہیں مگر ایسا نہیں ہے کیونکہ ان کی دونوں آنکھیں سر کے دونوں جانب زیادہ فاصلے پر ہونے کی وجہ سے یہ ایک ہی وقت کے اندر ایک بہت بڑے ایریا کو دیکھ سکتے ہیں جو کہ انہیں شکاریوں سے بچنے کے اندر مدد فرام کرتا ہے مگر نقصان یہ ہے کہ یہ سامنے کے ایریا کو نہیں دیکھ سکتے ہیں یا پھر ان کی آنکھوں کے سامنے ایک ہی وقت کے اندر دو ترہاں کے ڈسپلی آتے ہیں ایک لیفٹ آنکھ کا اور دوسرا رائٹ کا یعنی یوں سمجھیں کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ایک ہی ویو کے دو منیٹر رکھ دیے جائیں یا سی سی ٹی وی کیمرہ کا ویو جو کہ ایک لیفٹ سائیڈ پر لگا ہوا ہے اور دوسرا رائٹ سائیڈ پر سو نیکس ٹائم اگر کوئی بھی غسیلہ گھوڑا آپ پر حملہ کرنے کی کوشش کرے تو آپ کو بس اس کے سامنے بھاگتے رہنا ہے اس کے علاوہ یہ انسانوں کی طرح زیادہ کلرز کو بھی نہیں دیکھ سکتے صرف ییلو گری اور بلو کلرز کے علاوہ جبکہ اگر پرندوں کی بات کی جائے تو یہ الٹرا وائلٹ ریز کو بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ان میں یہ خاصیت بھی ہوتی ہے کہ یہ اپنے آئی لینڈز کی پوزیشن کو فوراں سے بدل سکتے ہیں جو کہ انہیں دور بین جیسا ایک ویو دیتا ہے یعنی کہ ایک خاص پوزیشن پر فوکس کرنا اور یہی وجہ ہے کہ یہ اسمان سے ہی اپنے شکار کو دیکھ کر اتنی مہارت سے اس پر جبڑتے ہیں کہ دیکھنے والا حیران رہ جاتا ہے مثال کے طور پر پرندوں میں اکاب کی نظر سب سے تیز ہوتی ہے یہ ایک میل یعنی کہ ڈیٹھ کلومیٹر سے بھی زیادہ کی دوری سے اپنے شکار کو دیکھ کر اس پر فوکس کر کے اس پر حملہ کر سکتا ہے ڈیٹھ کلومیٹر کی دوری سے یہ چیزوں کو ایسے دیکھ لیتا ہے جیسے ہم انسان ایک چیز کو اپنے بلکل سامنے دیکھ رہے ہیں مثال کے طور پر آسمان سے ایک جتنا دوری پر انسانوں کو یہ فرکچر نظر آئے گا جبکہ اکاب کو یہ چھپک لی یعنی کہ ان کی آنکھیں ریل مانو کے اندر ایک میگنیفائنگ گلاس کا کام کرتی ہیں اور جہاں تک سپیروز یعنی کہ چڑیوں کا تعلق ہے تو وہ پنگ کلر کے شیڈ کے اندر چیزوں کو دیکھتی ہیں یہ بلو اور گرین کلر کے اندر فرق نہیں کر سکتی جبکہ بلیوں کی نظر باقی جانوروں سے کافی ڈیفرنٹ ہوتی ہے یہ آپ کے چہرے کو پیچاند ہو سکتی ہیں لیکن صرف چند فیٹ کے فاصلے سے ہی کیونکہ ان کی دور کی نظر زیادہ سٹونگ نہیں ہوتی اس کے علاوہ یہ کافی حد تک کلر بلینڈ بھی ہوتی ہیں کیونکہ یہ زیادہ تر چیزوں کو گری شیڈ کے اندر یا کلرز کے بغیر ہی دیکھتی ہیں خاص طور پر ریڈ کلر انہیں کافی کنفیوز کر دیتا ہے کیونکہ یہ کلر انہیں ڈل گری شیڈ کے اندر دکھائی دیتا ہے لیکن اس کی آنکھوں کے اس سٹرکچر کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ اندھیرے کے اندر بہت اچھی طرح سے دیکھ سکتی ہیں جو کہ ان کی آنکھوں کے ریٹنا میں مجود فوٹو ریسیپٹر سیلز کی کافی زیادہ تعداد کا کمال ہے جبکہ اگر کتوں کی بات کریں تو یہ تقریباً انسانوں کی طرح ہی دیکھ سکتے ہیں سوائے ریڈ اورنج اور گرین کلر کے اس کے علاوہ یہ گری کلر کے چالیس شیڈز کو دیکھ سکتے ہیں ان کی آنکھیں برائٹنس یعنی کہ روشنی اور مومنٹ کو دیکھنے کے لیے انسانوں کے مقابلے میں کافی زیادہ سنسیٹیو ہوتی ہیں تقریباً بیس گناہ زیادہ اور اس لیے یہ کافی دور سے چیزوں کی مومنٹ کو محسوس کر لیتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں سامب جو کہ اپنی آنکھوں کے ریٹنا میں مجود سیلز کی وجہ سے زیادہ تر کلرز کو نہیں دیکھ سکتے لیکن ان کی کچھ نسلیں مثلن بوس اینڈ پائیتنس انفراریڈ ریس کو بھی دیکھ سکتے ہیں جو کہ کسی بھی جاندار کے جسم میں مجود گرمی کو شو کرتی ہیں اور اس لیے انہیں پتا چل جاتا ہے کہ یہاں پر کوئی شکار مجود ہے جبکہ اگر کیڑوں کی بات کریں تو مایکروسکوپ میں دیکھنے پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ ان کی ایک آنکھ ہزاروں چھوٹے چھوٹے لینزز اور ریچپٹرز پر مجتمع ہوتی ہے جو کہ مل کر ایک وائیڈ یعنی کہ بڑے ایریا کا ویو انہیں دکھاتے ہیں یہ بھی الٹرا والیڈ ریس کو دیکھ سکتے ہیں لیکن ہر چیز جو کہ ان کے آس پاس مجود ہے یہ انہیں صرف سلو موشن کے اندر ہی دیکھ سکتے ہیں ریال ٹائم کے اندر نہیں برطانیہ کی شیفرڈ جنورسٹی کی ریسرچ کے مطابق کیڑوں کی نظر تمام جانوروں میں سب سے بہتر اور شارپ ہوتی ہے لیکن ان میں سے بھی بٹر فلائی کی نظر سب سے تیز ہوتی ہے جبکہ شہد کی مکھیاں ریڈ اور پنگ کلر کے اندر فرق نہیں کر سکتی یہ سب جانور تو ہمارے ہی جیسے زمینی انوارمنٹ کے اندر رہتے ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ مچھلیاں پانی کے اندر رہتے ہوئے اپنے آس پاس کے انوارمنٹ کو کیسے دیکھتی ہیں یہ بات یقیناً آپ کو حیران کر دے گی کہ پانی چاہے گندہ ہو یا صاف یہاں روشنی مجود ہو یا نہیں یہ ہر طرح کے انوارمنٹ کے اندر بلکل کلیر دیکھ سکتی ہیں یہاں مجود تھوڑی سی بھی روشنی کو اڈاپٹ کر کے یہ اپنی آنکھوں کے ذریعے ہر چیز کو کلیر کر لیتی ہیں کیونکہ ان کی آنکھیں اپنے جسم کے مقابلے میں کافی بڑی ہوتی ہیں یعنی کہ زیادہ لائٹ ان کی آنکھوں کے اندر پاس ہو سکتی ہے یہ فرق بلکل ایسا ہے جیسے موبائل فون کا کیمرہ اور ڈی ایس الار کیمرے کا لینز ان دونوں کے اندر ایمیج کالیٹی کا فرق اس وجہ سے ہے کہ لینز کا سائز بڑا ہونے کی وجہ سے اس کے اندر سے روشنی زیادہ پاس ہوتی ہے اس لیے ڈی ایس الار کی ایمیجز زیادہ کلیر اور شارپ ہوتی ہیں ان کی آنکھیں زمین پر رنگنے والے جانوروں سے مختلف ہوتی ہیں اور انسانوں سے بھی ان کی آنکھوں پر ایک ایکسٹرہ لیئر ہوتی ہے جو کہ تیزی سے انہیں پانی کے اندر سویم کرتے ہوئے ان کی آنکھوں کو ڈیمیج ہونے سے بچاتی ہے یعنی کہ ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے لیکن اس سے بھی بڑا شاکنگ فیکٹ یہ ہے کہ یہ تقریباً ہر طرح کے کلر کو دیکھ سکتی ہیں سوائے شارک کے جو کے چیزوں کو بلیک ان وائٹ کلر کے اندر دیکھتی ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ گائیں کلرز کو انسانوں کی طرح بلکل صحیح نہیں دیکھ سکتی بلکہ یہ ہر چیز کو اورنج اور ریڈ کلرز میں دیکھتی ہیں لیکن ان کے دیکھنے کی ایک خصوصیت ہے ان کا پینانومک ویو جو اپشن آپ کو آپ کے سمارٹ فون کے اندر بھی دیکھنے کو ملتا ہے یعنی کہ ایک ہی وقت کے اندر بہت زیادہ چڑائی کے ایریے کو دیکھنا جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے سر کو بینہ گمائے چاروں طرف دیکھ سکتی ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ چوہے ریڈ کلرز کو ٹھیک سے نہیں دیکھ سکتے اس کے علاوہ یہ نیر سائٹڈ ہوتے ہیں یعنی کہ بہت قریب کی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں قریب سے میری مراد تقریباً دو سے تین فیٹ ہے سو نیکس ٹائم جب بھی آپ ان کو مارنے کے لیے چپل اٹھائیں تو اٹ لیسٹ تین فیٹ سے زیادہ کا فاصلہ رکھیں یہ اپنی موچوں کی مدد سے راستہ تلاش کرتے ہیں اسی لیے انہیں بھاگنے کے اندر رات کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اس کے ساتھ ساتھ یہ گائیں کی طرح چاروں طرف کے ایریا کو دیکھ سکتے ہیں کچھ ایریا کو چھوڑ کر فروگ یعنی کہ مینڈک کی نظر کافی انٹریسٹنگ ہوتی ہے کیونکہ یہ صرف موو کرتی ہوئی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں اور اگر ایسا نہ ہو یعنی کہ ان کا شکار حرکت نہ کرے تو یہ بھوکیں مر سکتے ہیں یہ ایک چھوٹے سے اوبجیکٹ پر فوکس کر کے صرف اسے ہی کلیر دیکھ سکتے ہیں جبکہ باقی ایریا بلر یا دھندلہ ہو جاتا ہے بلیوں کی طرح ان کی بھی رات کے اندر دیکھنے کی صلاحیت بہت اچھی ہوتی ہے اور یہ دائیں بائیں اور سامنے دیکھنے کے علاوہ ایک ہی وقت کے اندر تھوڑا سا پیچھے کو بھی دیکھ سکتے ہیں جبکہ چپکلیاں اپنی آنکھوں میں مجود فوٹو ریسپٹرز میں مجود لیکویڈ کلرز کی مدد سے کافی کلرز کو دیکھ سکتی ہیں بلکل انسانوں کی طرح ان کی آنکھیں ان کے جسم کے لحاظ سے چھوٹی ضرور ہوتی ہیں لیکن ان کا لینز اور کورنیا کا سائز بڑے ہونے کی وجہ سے یہ انسانوں کے مقابلے میں زیادہ بڑے ایریا کو دیکھ سکتی ہیں اس کے علاوہ یہ اپنی مرضی سے آنکھوں کے لینزز کو سکیڑ کر یا پھیلا کر کسی بھی اوبجیکٹ پر فوکس کر سکتی ہیں تو دوستو آپ کے لیے سب سے شاکنگ آئی سائٹ کس جانور کی تھی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا اگر آپ کو یہ ویڈیو بسند آیا اور آپ اس طرح کے مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئے انٹریسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا تھانکس فور واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ موسیقی موسیقی